کوئی کلیر ڈیفرنس تھا فیلنگ میں پتھان منتری نے بھی ٹویٹ کیا کہ ورل کپ کے دوران شاندار کھیل دکھایا ٹیم نے پورا دیش ٹیم کے ساتھ ہے پورا جسوے کے ساتھ ٹیم کھیلی اور زیادہ تر فینس کا یہی ماننا ہے کہ اب یہ دس دس میچ جو جیتے تھے وہ بھی تو یاد رکھنے چاہیے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ فائنل نہیں جیت پا ہے ہاں صحیح بات ہے I think positive بات یہ ہے بھارت جیسے کھیلے تھے probably سب سے best bowling attack تھی یہ tournament کے لیے روید شرما جب ہم دیکھتے ہیں نا ورلڈ کپ کی best best 11 I think 4-5 کھلاری بھارت کے definitely یہ 11 میں شامل ہوئیں گے I think بھارت کو بس آگی سوچنا پہ گا چار سالوں میں کون کھلاری ابھی ہو سکیں گے کون نہیں ہو سکیں گے پلاننگ کیسے کریں گے I think تھوڑی سی پلاننگ کرنی چاہیے that semi final final کیوں نہیں ہم جیت پاتے بار بار یہ سیم گلتی کیوں ہو رہی ہے maybe attention بہت جاتی ہے ویرات کولی کے اوپر اس کے مال سٹونز کے اوپر ایک جیسے بہت بڑا میڈیا ہائپ بن جاتا ہے نا وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے سو یہ چیزیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے نا جب سب سے تکڑا کھلاری آپ کا ٹیم ہوتا ہے نا وہ سب سے کمزوری بھی ہوتی ہے ٹیم کی بیکوز اسٹریلیا کوئی اتنا پریشر نہیں تھا سب پریشر انڈیا کے اوپر تھا میڈیا تھا جیسے وہ کھیل رہے تھے اور پیٹ کامنز کو معلوم تھا ابھی ہماری ٹیم اچھی پیک میں آرہے ہیں جہا ہم ایک دو ویکنڈ نکال لیں گے میں بھی ہم بھی ورڈ کپ جیت سکیں ایسے ہی ہوا I think وہ میڈیا ہائپ ہوتی ہے پلیروں کے اوپر اتنا مال سٹونز کی جب آپ زیادہ دھیان دیتے ہونا وہ جو گیم کو کیسے جیتنا سیمی فائنل جیسے فائنل میں آنا وہ دھیان تھوڑا کم ہو جاتا ہے جیہاں اس میں داد تو دینی پڑے گی اوستریلیا کی اس سب کے باوجود آسٹریلیا یہاں سے ورلڈ کپ لے کے جا رہا ہے آسٹریلین ٹیم یہاں سے پھر ورلڈ کپ لے کے جا رہی ہے چھٹی بار ورلڈ چیمپنن بن رہے ہیں وہ تو داد دینی پڑے گی اوستریلیا کی اور سیکھنا پڑے گا جیسا مانٹی نے کہا اور یہ اس سوال کا جواب تو اس دیش کو ڈھونڈنا پڑے گا بھارتی کرکٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ سیمی فائنل فائنل نوک آؤٹ والی جو ہماری جیت کی جو عادت بن سی رہی تھی دو ہزار تیرہ تک جب تک ہم نے چیمپنز ٹوپی بجیتی بولڈ کپ بجیتا وہ ہم سے کہاں چھٹ گئی اگر اب یہ ٹیم ریبلڈ کرنی ہے لیکن بہت دو چکریہ آپ سبھی کامار ساتھ یہاں بنے رہنے کے لیے سندیب آپ کا بھی مانٹی آپ کا بھی تھانکیو بہت مچ آپ انگلند سے آئے ہمارے لئے اس خاص کارکرم کے لیے اور ایک بار پھر کنگرچولیشنز اسٹریلیا